آج ہم لوگ بہت ہی بھاگوان ہیں کہ اپنے گروہ ماراج کے اسطان پر بیٹھ کر ان کی ساتھ نہ کر رہے ہیں ست، بریم، پویتہ، سانتی اور آنن یہ ہماری آتما کے سوابے گنھ ہیں ہمارا جیون، ہماری آتما اسے پرکاست ہونی چاہیے اور ہماری بیوہار میں یہ گنھ بھولنے چاہیے یہ سب گنھ ہمیں ادھیات دیتا ہے ادھیات کا مطلب عیسو پرابتی کے راستے پر آگے بڑھنا یہ گنھ پرابت ہونے کے بعد ادھیات پر ہمیں سخ و آسانتی دیتا ہے اور وہ جو سخ و آسانتی جو ہمیں ملتی ہے وہ استہائی ہوتی ہے اور آنترک ہوتی ہے باری باتا ہون پر اس پر کوئی پھرواب نہیں پڑتا ہے پرم پوچھے بڑے بھائیہ کہتے تھے کہ کیول کچھ لوگ بیٹھ کر بھگوان کی چرچہ کر لیں یا ہاتھ جوڑیں کہ نکل جائیں یا پھر وہ کچھ کتابیں پڑھ کے گیانی بن جائیں اس سے عیسو پرابت نہیں ہوتا ہے عیسو پرابتی کے لیے ہم کو سادنہ کرنی پڑتی ہے اور سادنہ کرنے کے لیے ہم کو کسی ایسے مارک درسک کیا ہو سکتا ہوتی ہے جو کی اس مارک کو جانتا ہو سنتوں نے اس سادنہ کو تین پرکار کی بتائی ہے پہلی پرکار کی ہوتی ہے ہٹیوں جو اپنے پران کو کستے ہیں اور مانتے ہیں کہ اگر ہمارا پران چس گیا تو ہمارا مند اور بدھی اسی حساب سے کار کرے گی دوسرے ہوتا ہے راجیوں کی جس کو کی اپاستہ کی سادنہ بھی کہا جاتا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ہمارے ویچاری ہمارے ادکار میں آگئے وہ پویت اور اچھے ہو گئے اور سانت ہو گئے تو اسی سے ہی ہماری بھاری اندریہ کار کریں گی اور وہ ہی ہمارے بدھی کو بھی اپنے حساب سے سادھ کر دیں گی تیسے لوگ ویدانتی کہلاتے ہیں جو وہ مانتے ہیں کہ اپنے بدھی کو اپنے ویچار کو کسو اگر بدھی ہمارے ادکار میں آگئی تو اسی حساب سے ہمارا من اور ہمارے پران کار کریں گے اور ہمارے گروہ بارد نے کہا کہ اپنے من کو اپنے ادکار میں لو انہوں نے راجیوب کی سادھنا بتائی کیونکہ باقی دو میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور جو انہوں نے اب سادھنا دی وہ ویچاروں کو اپنے ادکار میں لینے کی اور ان کو سامدھ کرنے کی سادھنا دی جو کہ ہم اور آپ اس پاس میٹنگ سے کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ کیول ہم کا اپنے من میں ایسور سے ملنے کی جگیاسہ پیدا کرنی ہے ایسور ہمیں سویمی ایسی جگہ بیٹھ دے گا اگر ہمارے اندر جگیاسہ ہوگی تو اور ہمارے بیچار اچھے ہوں گے تو ہم ایسور پرابتی کے مارک پر چلیں گے ہی اور اگر ہم ایسور پرابتی کے مارک پر آگے پڑھیں گے تو ہمارے بیچار سویمی اچھے ہوتے جائیں گے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے پورک ہیں جہاں ہم اس سادنہ کو کرتے ہیں تو ہمارے بیچار پہلے ایک آگر ہوتے ہیں پھر ان کو ایسور کیوں بورڈنا پڑھتا ہے اور پھر وہ سانتھ ہوتے ہیں پھر یہ جو ایک آگر بیچار ہیں یہ آنمی کے سنسارک جنگی میں بھی کافی سائطہ کرتے ہیں اور ادھیات میں آگے بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے جب ہم اپنے انتہ کرن کو اپنے بیچاروں کو ساتھ کر لیتے ہیں تو ہماری ویویک سکتی جا کرت ہوتی ہے ویویک سکتی کیا ہے جیسے ہمارے اندر کچھ انترے کندریاں ہیں جس میں چھت من اینکا یہ سا ہمارے من میں بستے ہیں پھر ہمارا ایسے ہی بدھی میں ویویک سکتی کا استان ہے بدھی میں سب سے نیچے ویویک سکتی کا استان ہے پھر اسمرتی سکتی آتی ہے اور سب سے اوپر لڑنے لینے کی سکتی آتی ہے جیسے ہم نے اپاسنا سے ہم کو اپنے من کو سانتھ کیا ایسے ہی اس کی بھی ساتھنا الگ ہے اس کی ساتھنا ہے سرون کرنا کس کا اپنے گروہ کی باتوں کا اور ان کی لکھی ہوئی پسترکوں کا ہم ادھیان کریں اور پھر دوسرا ہے اس پر منن کریں منن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے تھے وہ ہم سوچیں اور جیسے وہ چاہتے تھے ہم اسی راستے پر چلیں اسی حساب سے اپنے کو ڈالیں یہ ندیہاشن کہلاتا ہے پر خالی اب بیات سے یہ عوستہ نہیں آتی ہے اب بیات سے ہمیں صدیہ تو مل جاتی ہیں اور ہم تھوڑے بہت انوہب بھی کرنے لگتے ہیں پر انتو اس کیلئے ہم کو کسی سمتھ گروہ کے سکسنگ کیا ہو سکتا ہے جب ہم کو ایسا سکسنگ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم اب بیات بھی کرتے رہتے ہیں تم بہتی سگری ہماری اونتی ہو جاتی ہے جب ہماری ویویک سکتی جاگریت ہو جاتی ہے تو ہم سنسار کے ان پداتوں کا بھی ہم کو گیان مل سکتا ہے جو کی ہمیں ان اس طول نیتوں سے نہیں ملتا ہے اور گروہ مہراج ہماری گیان دیوے نیت کو کھول دیتے ہیں پھر ہم کو بازتوی کا وستہ کا پتہ چلتا ہے اور ہمارے اندر ساکسی بھاپ آ جاتا ہے ساکسی بھاپ یا درستہ بھاپ درستہ بھاپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اچھا یا برا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی سکتی ہم سے کرا رہی ہے پر ہوتا یہ ہے کہ جب ساتھک کوئی برا کام کر دیتا ہے تب تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہمارے گروہ کی اچھا بنتو اچھا کام کرتے ہی اس میں کرتاپن کا بھاپ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اس کام کو میں نے ایسا کی اس میں اچھا یا برا کام دونوں ہی ایسوہ کرا رہا ہے یہ درستہ بھاپ کہلاتا ہے تب ہمارے کرم اکرم میں مرل جاتے ہیں اس سے ہمارے سنسکار نہیں بنتے ہیں اور جو پرانے سنسکار ہوتے ہیں وہ ہم بھگت چکے ہوتے ہیں کیونکہ سنسکار اچھا یا برا کیسا بھی ہو وہ ہم بھگت کے ہی دوڑ کر سکتے ہیں پر جو کسی سمرت گروہ کے سرن میں چلے جاتے ہیں تو وہ گروہ ان کو بہت ہی ہلکے میں نکال دیتا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پون سمرپن اپنے اس میں ہو جاتا ہے اور ہمارا کچھ نہیں رہتا ہمارا من وانی یہ سب گروہ کی ہو جاتی ہے پر ہم کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس میں جب بھی ہم سادنہ میں بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ گروہ مہارا چیتن روپ سے ہمیں اپستت ہیں ان کو جڑ سمجھ کے کبھی سادنہ نہیں کریں اس کی یہ کتھا یاد آ رہی ہے کہ ایک آنبی ایک مندر میں گیا ہوا سب کی مورتیاں لگی ہوئی تھی اسے بھگوان سب کی چھوی پسند آئی وہ ان کی ارادنہ کرنے لگا پویا کرنے لگا سیوہ کرنے لگا پھر بھگوان سے انہیں اسے درسن نہیں دیئے پھر اس نے سوچا کہ یہ تو مجھے درسن نہیں دے رہے ہیں میں بھگوان وشتوں کی پویا کرتا ہوں تب وہ وشتوں کی پویا کرنے لگا تو اس نے اگر برتی جلائی تو اس کے مند میں آیا کہ صرف جی اس کی خوزبوش اونگ رہے ہوں گے انہیں مجھے درسن تو دیئے نہیں ہیں تو کپڑے سے ان کی ناگ مند کرنے لگا تب ہی صرف جی نے درسن دے دیئے تب اس نے پوچھا تو بولا تم مجھے جڑ سمجھ کے پویا کر رہے تھے اس لیے میں جڑی بنا رہا جب تم نے مجھے چیتن مانا تب میں نے تم کو درسن دیئے ہیں اسی پہ کہا جب بھی ہم سادہ میں بیٹھیں تو یہ سوچ کے بیٹھیں گروہ ماراج چیتن روپ سے وہاں اپستت ہیں اور ہم لوگ پورن روپ سے ان کے سرناغت ہو جائیں یہ دیکھیں وہ ہم سے کیا چاہتے تھے اسی حساب سے اپنے جیون کو ڈھالنے کا ریاست کریں پس ہم لوگ ان کے دوار پر پڑے ہیں جب بھی وہ ایک ڈھال ڈالتے ہیں یہ جنگی ہماری سارتف ہو جائے ہم انہی سے پراتنہ کرتے ہیں کہ وہ سب دیا رکھیں یہ نوید دکھا ہوا ہے جب ہم ملکے بڑے بھافتے سے گروہ ماراج کو ارپن کر دیں گے تو ان میں دیو سکتیاں آ جائیں گی سب لوگ ملکے اس نوید کو گروہ ماراج کے ارپن کر دیں اور ان سے پراتنہ کریں کہ اسے سکار کر ہم سبی لوگ کو اپنا سیروات پردان کریں ہم سبی لوگ کو اپنا سکار کریں بس گروہ ماران دے